سولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرعوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی آج من حاج القرآن بی ملیق نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم بنایا ہے اور اس سلسلے میں ایک عظیم الشان عالمی تقریب کا آن لائن احتمام کیا ہے اور مجھے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت دین کے باپ میں آپ کی جو بابرکت اور عظیم شخصیت ہے اور آپ کا مبارک مثالی کردار ہے اس پر چند کلمات عرض کرنے کے لئے کہا ہے میں بلا تمہید چند ضروری چیزیں اس موضوع کے حوالے سے آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خدمت دین کے باپ میں کردار اور مقام و مرتبہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ خود دین میں آپ کی شخصیت کو دین پر عمل میں دین پر استقامت میں اور دین کے حوالے سے ریاضت و مجہدہ میں آپ کو کتنا تمکن حاصل تھا خدمت دین اس وقت تک مقبول اور مبارک نہیں ہوتی جب تک دین کی خدمت کرنے والا خود اپنی زندگی کو اور اپنی سیرت و کردار کو اور اپنے شب و روز کو دین کا عملی نمونہ نہ بنا لے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ متہرہ تو تھی مگر خود وہ اپنی عملی زندگی میں دین کا عظیم الشان نمونہ تھی چند گوشیں اختصار کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں اور اس کی روشنی میں پھر خدمت دین میں آپ کے جو مبارک کردار کے پہلو ہیں وہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی عبادت کا ذوق اتنا کمال تھا اور عبادت میں ریاضت و مجہدہ آپ کا اتنا بلند مرتبہ کا تھا کہ جب اکیلی نماز پڑھتی تو ہر نماز میں طویل قیام فرماتی امام احمد بن حمل نے مسند میں روایت فرمایا ہے اسی طرح جب نفلی نمازیں ادا فرماتی اور قرآت قرآن کے دوران جب آیات وعید کا ذکر آتا تو آپ پر گریہ و زاری تاری ہو جاتا آپ ان کا تقرار کرتی اور نماز کے بعد دیر تک گریہ کی کیفیت آپ پر وارد رہتی فرض نمازوں کا عالم یہ تھا کہ آپ اکثر و بیشتر نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتی اور وہ یوں کہ مسجد نبوی کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارکہ متصل تھا تو امام کی آواز آتی تھی سو مسجد نبوی کے امام کی اقتداء میں متصلن اپنے حجرہ مبارک میں آپ نماز ادا فرماتی باجماعت اور جب خواتین زیادہ جمع ہو جاتی اور الگ سے احتمام کرنا پڑتا تو صف کے وسط میں قیام فرما ہو کر انہیں نماز بڑھاتی سائمت الدہر تھی عمر بر اکثر و بیشتر روزے کے ساتھ رہنے کا احتمام فرماتی تھی سخت گرمیوں میں بھی نفلی روزہ ترک نہ کرتی امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور امام ابن سعد نے طبقات میں آپ کے سائمت الدہر ہونے کے احوال بیان کیے آپ کے بائی حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ ایک مردوہ آپ گھر پہ تھی حج پر نہیں گئی تھی یوم عرفہ تھا یعنی نمی ذل حج کا دن تھا اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق روزہ رکھا تھا چکے گھر پہ تھی سخت گرمی کا موسم تھا اپنے اوپر پانی گرا رہی تھی آپ سے افطار کر لینے کا کہا گیا مگر آپ نے افطار نہیں کیا فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ حج پر نہ گئے ہوں ان کے لیے کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے پورے سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے میں روزہ ترک نہیں کرتا عبادات میں کوئی ایک فضیلت کا عمل بھی آپ اپنی حیاتِ طیبہ میں ترک نہیں فرماتی تھی حتیٰ کہ سفر میں بھی اکسن روزے کے ساتھ رہتی اسے امام عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا ایک روز آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاد کو افضل العامال قرار دیا ہے کیا ہم بھی جہاد نہ کیا کریں یعنی شوق جہاد پیدا ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے اور دوسری روایت میں فرمایا حج اور عمرہ افضل جہاد ہے تو آپ اس پر اکتفا کریں اسی طرح آپ کی حیاتِ طیبہ میں اور عادتِ مبارکہ میں جود و سخہ کمال درجہ کا تھا تھوڑا زیادہ جو مال بھی ام المومنین حضرتِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستِ مبارک تک پہنچ جاتا اور آپ کی ملکیت میں آ جاتا اسی کو اسی وقت خیرات فرما دیتی اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو اکثر بیان فرمایا کرتی کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ اختیار کرو خواہ خجور کے ایک پکڑے کی خیرات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو حضور علیہ السلام کے وسائلِ مبارک کے بعد آپ کو معلوم ہے خلفاءِ راشدین کے زمانہ میں بہت فتوحات امین تو اموال کثرت سے آنے لگے جو اموال آپ کے حصے میں آتے آپ اسی لمحے اس کو خرچ فرما دیتی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی امام ابو نعیم نے ہلیت الہوریہ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لاکھ درہم آپ کے حصے میں آئے مگر سورج غروب ہونے سے قبل آپ نے پورا ایک لاکھ درہم خیرات کر دیا اسی طرح جب ہمیں وقت خیرات کر دیتی ہیں اور کچھ نہ بچتا ایک روز آپ کی ایک باندھی جو خادمہ تھی اس نے ارز کیا کہ اگر حضور آپ ایک درہم بچا کے لکھ لیتی تو اس سے ہمارے لیے کچھ گوشت آ جاتا فرمایا بیٹے اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی اسی طرح زود و ورہ کمال درجے کا تھا پوری حیاتِ طیبہ میں ہمیشہ فرائض و واجبات اور سنن کا ادا کرنا تو آپ کی شب و روز کے ہر لمحہ کی سیرتِ طیبہ تھی شبہات سے بھی ہمیشہ بچتی ایک نابینا شخص ایک مرد باپ کے سامنے آیا کچھ سوال کرنے کے لیے آپ نے پردہ فرما لیا آپ سے کہا گیا کہ یہ تو دیکھتا نہیں ہے جواباً آپ نے ارشاد فرمایا میں تو دیکھتی ہوں آپ اندازہ کریں آپ ہی کہ حجرہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا مزار اقدس بنا ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مطفون ہو گئے تو ان کی حاضری بھی باپ پردہ ہی دیتی تھی آف کورس مگر جب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں مطفون ہوئے تو آپ چادر کو زیادہ سخت احتمام کے ساتھ اڑتی پردے کا زیادہ احتمام کر کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جاتی چونکہ وہ غیر محرم تھے اس سے آپ کے اس اعتقاد کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی کہ صاحب مزار حاضر ہونے والے کو دیکھتا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ میں آپ کا کردار بڑا نمائیا تھا امر بالمعروف اور نئین المنکر کا بڑا احتمام کرتی ہما وقت جاری رکھتی جب بھی کسی کی زندگی میں عمل میں معمول میں عادت میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی آپ مشہدہ فرماتی اسی وقت اس کو حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ محبت کے ساتھ روک دیتی تربیت کرتی اصلاح فرماتی اور علم دین اتنا وسیع تھا جس میں قرآن کے علم پر احاطہ تفسیر کے علم پر محیط تھی علم حدیث اس میں باکمال تھی فقہ میں بڑی گہرائی اور گرائی اور بست تھی عربی عدب پر شعر اور نصر پر مہارت تھی علم المیراث پر بڑی مہارت تھی تاریخ پر مہارت تھی علم انصاب پر مہارت تھی علم طب پر مہارت تھی یعنی علوم میں آپ کا درجہ صحابہ اکرام اور صحابیات میں بہت بلند تھا سمندر تھی علم کا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں جسے امام ترمزی نے روایت کیا کہ صحابہ اکرام کو جب بھی علمی مسائل میں کوئی اشکال ہوتا اور کسی سے کوئی حل نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ کو حل فرما دیتی آپ کے دروازے پر علم کا کوئی طلبگار صحابی اور تابعی آتا تو وہ اپنی مشکر حل کرائے بغیر واپس نہ جاتا تھا جلیل القدر اکابر صحابہ بھی آپ کے تلامزہ تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آکے سوال کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرہ سمیت کئی صحابہ اکرام آپ سے عقض فیض کرتے استفادہ کرتے مسائل دریافت کرتے اس وجہ سے ایک سو سے زائد صحابہ اکرام نے اور تابعی اعظام نے آپ سے روایت کیا ہے علم اور حدیث نبوی کو آپ کا درجہ صحابہ اور صحابیات میں استاز کا تھا امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو تمام ازواج متحرات کے ساتھ بلکہ جملہ خواتین علماء کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سب کا علم بھی جمع کر لیں تو ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب کے علم سے وسیعت رہے امام بدردین زرکشی نے العجابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں آپ کی دکت علم اور وسط علم کا بہت سارا بیان کیا ہے امام جلالدین سیوتی نے بھی این العصابہ کے نام سے ایک رسالہ رقم فرمایا ہے جس میں آپ کے علم کی وسط گہرائی گیرائی دکت اور اس میں تفقہ اور اجتحاد کے مقام و مرتبہ کو روایات سے واضح کیا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو آپ ہی کا حجرہ مبارکہ محبت وحی تھا اکثر و بیشتر نزول وحی آپ کے حجرہ مبارکہ میں ہوتا اسی وجہ سے آپ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے لیے معلمہ تھی آپ مفسرہ تھی آپ محدثہ تھی آپ مجتحدہ تھی آپ فقیحہ تھی آپ زہدہ تھی آپ عابدہ تھی آپ طیبہ تھی آپ طاہرہ تھی اور پوری امت مسلمہ کی امامہ تھی صحابہ کرام میں جو کبار حفاظ حدیث و سنت تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ سب کو پرتے کے پیچھے سے تعلیم دین دیتی آپ حدیث پڑھاتی قرآن کی تفسیر پڑھاتی حضور علیہ السلام کی حدیث روایت کرتی سنن نوویہ کے احکام سمجھاتی اس میں سے استمبات کرتی اجتحاد فرماتی اور اس طرح پوری امت کی رہنمائی فرماتی تھی حاکہ علیہ السلام کے وسال کے بعد کموں بیش پچاس برس تک آپ نے امت تک حضور علیہ السلام کی سنت کو پہنچایا ہے حدیث نووی کی تعلیم دی ہے اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی وہ بائیس سو دس مرویات ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیس سو دس یہ مسند عائشہ کہہ لیجئے ان میں سے متفق علیہ ایک سو چوہتر ہیں جو بخاری مسلم دونوں میں روایت ہمی ہیں اور بقیہ حدیث جنہیں مفردن یا امام بخاری نے روایت کیا ہے یا امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں چون ہیں صحیح مسلم میں انتر ہیں اور بقیہ حدیث دیگر کتب میں روایت ہوئی ہیں اپنی اپنی سنت کے ساتھ اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی تو سنت نووی کا بہت بڑا حصہ امت کو معلوم نہ ہو سکتا خاص طور پر سنن فعلیہ کا حصہ امت تک نہ پہنچتا آپ کا حجرہ مبارکہ اس امت کا سب سے پہلا مدرسة الحدیث اور مدرسة السننہ تھا پچاس سال تک جہاں علم حدیث اور علم سنت اور علم قرآن علم تفسیر اور علم فقہ کے چشمیں بہتے رہے اور صحابہ اکرام اور تابعین اعظام اطراف اکناف عالم سے مختلف شہروں سے سفر کر کے آنکہ اقتصاب فیض کرتے رہے آپ سے اور آپ کا فیض آج بھی امت کو جاری ہے اور میں اسی مداری سے ارز کر رہا ہوں کہ عالم رویہ میں آج بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی اجازت اطا فرماتی ہیں سند اطا فرماتی ہیں حدیث کا درس دیتی ہیں حدیث کا سبق محدثین سے سنتی ہیں اور ان کو بخاری مسلم سمیت عظیم کتب کی حدیث کی سند اور اجازت خود اطا فرماتی ہیں آج تک آپ کا چشمہ فیض امت محمدی میں جاری ہو ساری ہے یہ بات میں نے شرع صدر کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ آپ کو بیان کی اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ فیض کا چشمہ جاری رہے گا روایت حدیث میں آپ روایت بالمعنہ کا طریق اختیار نہیں فرماتی تھی آپ نے میشہ روایت باللفز پر تمسو کیا اور ضبط الفاظ حدیث کا بڑا احتمام کیا امت کی سب سے بڑی فقیحہ تھی اور کبار مجتہدین میں آپ کا شمار ہوتا تھا صحابہ کرام میں آپ سے فتوہ طلب کیا جاتا احکام میں اجتہاد کرتی استمباد کرتی اور آپ نے بہت سے شاگرد چھوڑے جیسا کہ میں نے ارز کیا جن میں حضرت عروہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں عالم المدینہ کا لقب دیا جاتا تھا یہ آپ کے بانجے ہیں حضرت اسمہ بن طبی بکر کے سابزادے ہیں انہوں نے طویل عمر آپ کی صحبت میں رہ کے اقض علم اور اقتصاب فیض کیا اور مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے عالم بنے اسی طرح آپ کے تلامزہ میں حضرت قاسم بن محمد بن نبی بکر آپ کے بتیجے ہیں اور وہ اتنے بڑے زاہد اور اتنے بڑے صوفی یعنی زہد اور ورہ اور تقوی کے پیکر عتم تھے کہ دور دراز سے تابعین چل کے آپ کے صرف معمولات دیکھنے آتے اٹھنا بیٹھنا طرز گفتار طرز کلام طرز نشست و برخواست دیکھنے آتے اور آپ کے معمولات کو دیکھ کر دین سیکھتے تھے اور یہ حضرت قاسم بن محمد بن نبی بکر وہ ہستی ہیں یہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ان کی مسند حدیث تھی اور مسجد نبوی بھری رہتی طلابہ سے آپ سے حدیث کا درس لینے کے لیے یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کے قاسم تھے نام بھی قاسم بن محمد پھر ان کی مسند پہ حضرت عبد الرحمان بن قاسم بن محمد بن نبی بکر بیٹھے اور انہوں نے علم حدیث کے چشمیں بناے یہی وہ نشست ہے جس میں بعد ازاں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فروض ہوں تو آپ کے تلامزہ میں اسی طرح ان تابعین کے علاوہ حضرت سید بن مسیب بھی جلیل القدر آپ کے تلامزہ میں سے حضرت عبداللہ بن عامر بھی ہیں حضرت مسروق بن عجدہ بھی ہیں حضرت اکرمہ بھی بڑے بڑے جلیل اور قدر تابعین نے براہ راست آپ سے اخذ علم اور اقتصاب فیض کیا پھر خواتین بھی ہیں جن کو آپ نے عالمہ محدثہ مفسرہ فقیہ بنایا اور ان کے ذریعے علم کے چشمے اور دریا بہائے امت تک ان میں نمائیہ نام حضرت عمرہ بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارہ کا ہے اسی طرح ایک نمائیہ نام حضرت معازہ بنت عبداللہ العدویہ کا ہے آپ بسرہ سے تھی تو کثیر تعداد میں اس طرح صحابہ اور تابعیات نے آپ سے اقص فیض کیا اور امام زہبی تو فرماتے ہیں کہ میں امت میں کسی ایسی عالمہ محدثہ اور مفسرہ اور فقیہ سے واقف نہیں جن کا علم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا ہو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے علم کا بہت ہی سائیاد کر لیا تھا حفظ کر لیا تھا اور پچاس برس تک اس نبوی علم کی امانت امت تک پہنچاتی رہی ہے اور کثیر تعداد میں خلق نے لوگوں سے آپ سے اقض علم کیا اور تفقیو میں استفادہ کیا اور دین کے حکام و آداب سیکھے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے کم و بیش ایک چوتھائی حکام حضرت ام المنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں اور آپ سے استفادہ کرنے والے جلیل القدر تلامزہ کا عدد 88 سے اوپر ہے ویسے خلق کثیر کہا جاتا ہے جنہوں نے اقتصاب فیض کیا اور حضرت عائشہ بنت طلحہ کہتی ہیں کہ آپ مر جائے خاص و اہم عوام تھی اور وہ فرماتی ہیں کہ ہر شہر سے کم و بیش لوگ طالبان علم سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور اقتصاب علم کرتے اسے امام بخاری نے العدب المفرد میں بیان کیا ہے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چشمہ علم محمدی تھی آپ نے حضور علیہ السلام کے علم کے دریا بہائے صحابہ اکرام نے لیا تابعین نے لیا ان سے اتباع تابعین نے لیا کتب حدیث آپ کے علم اور مرویات سے معمور ہیں اور نسلن بعد نسلن امت کے علماء محدثین فقہاء مجتحدین آپ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ فیض لیتے رہے اور فیض لے رہے ہیں تو دین میں آپ کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ آپ ام المومنین تو ہیں ہی مگر محسنہ تو المومنین ہیں پوری امت کی محسنہ ہیں اور علم کے باب میں پوری امت کی سرپرستی فرمانے والی ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ سے اقتصاب فیض کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے سے حاصل ہونے والے علم کے نور سے ہمیں آپ